اچھا آپ کے پاس نا یہ مڈیول آئیں گے آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا جتنے بھی ریجسٹنس ہے اس کی ویلیو چیک کر لینا ٹھیک ہے اب انہوں نے ایک ریجسٹنس یہ کہ کس نے پگڑی تھی فالٹی ہے انہوں نے آپ نے بھی تو جدی جس دن آپ کو ایک ریجسٹنس میں فالٹ پتہ لگے آکے فالٹی ہے اس دن آپ کو پتہ لگے گا بھی میں کیا کرنا چاہتا ہوں کیا کر مجھے کیا کرنا ہے کیونکہ کسٹمر آپ کو صرف ایک ہی کمپلینٹ دے گا کہ سٹیرنگ ہارڈ ہے اس کے بعد اس کے اندر میں نے جو دیکھا اپنی لائف کے اندر کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا بھی ایک ہی ریجسٹنس بار بار ایک ہی آ رہی ہے اس میں کبھی ایدھر فالٹی ہو گئی کبھی یہ ان کو مل گئی کبھی یہ مل گئی کبھی مجھے کبھی مجھے یہاں پہ ریجسٹنس مل گئی اس کی ویلیو آٹ ہو گئی کبھی یہ ریجسٹنس یہ بیپ کرتی ہے یہ بیپ دینا بند کر گئی ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کو یہ ہو گئی اور یہ ریجسٹنس یہ فالٹی ہوتی رہتی ہے یہ اس کے اندر منفیکچر فالٹ ہے یہ ایپی ایس کے اندر منفیکچر فالٹ ہے کہ بار بار یہ فالٹ آتے ہیں اور آج تک میں نے کبھی یہ نہیں چینج کیا کبھی یہ نہیں چینج کیا کپیسٹر یہ ہر کچھ بھی نہیں چینج کیا یہ دونوں یہ کچھ بھی یہ کوئی بھی ایسی ایٹم چینج نہیں کی کبھی آئی سی کچھ بھی دیکھنے کے بعد جدی آئی سی فالٹی ہے تو آئی سی کے پاس لگی ریجسٹنس کی بیلیو چینج ہو جائے گی اس سمیے پھر ہم لوگ آئی سی چینج کرتے ہیں وہ بہت ریئر کیس ہوتا ہے کبھی یہ ریلے ہے تو اس لیے ہم لوگ تو بہت زیادہ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ڈھونڈو کیا کام یہ چھوٹی موٹے چیزیں تو ہائی کرنا ہی ہیں ایک چیز اور لکھ لو بیسے بک میں لکھی ہوگی جدی کسی ریجسٹنس کی بیلیو چینج آپ کو ملے تو اس کو ٹریس کرنا ہے تاکہ آپ کو پتہ لگے وہ کس ٹریک میں لگی ہی ہے کیوں لگی ہی ہے کبھی بھی آپ کو کام میں آگے بڑھنے کا ایک ہی منطر ہے کوئی بھی ایک کمپونٹ جدی آپ کو فالٹی ملا آپ نے اس کو ٹریس کرنا ہے بس یہ نہیں چینج کرنے کے بعد آپ پیمٹ آ جائے گی باپس لیکن آپ کے پاس ایک چیز نہیں آئے گی یہ لگا کیوں ہوا ہے جدی آپ نے سپوز کیجئے یہ ریجسٹنس چینج کیجئے اس کی بیلیو چینج ہو جاتی ہے ایک سٹوڈنٹ نے چینج کیا پچیس سو رپیہ لے لیا ایک سٹوڈنٹ نے اس کو چینج کرنے کے بعد اس کے گاڑی پہ لگا کر دیکھا اوکے ہے اور پھر اس کو ٹریس کرنا سٹارٹ کر دیا اس کو پتہ لگا یہ ریجسٹنس تو اس سے اٹیچ ہے اور یہ دوسری سائیڈ پن سے اٹیچ ہے تو وہ جلدی سمجھ جائے گا یہ کس کے راستے میں آ رہی ہے سپوز کرو جدی ایسا ہے یار باہر یہ پن کہاں سے جاتی ہے کہاں جاتی ہے باہر سے کچھ اندر آتا یا اندر سے باہر کچھ جا رہا ہے ہو سکتا یہ سینسر سے کنیکٹ ہو سنگنل آنا اندر بند ہو گیا سینسر سے ٹارک سینسر سے سٹیرنگ تو اس کو کتنا سمجھ میں آئے گا یار یہ جب ہی یہ سینسر سے ریلیٹر فالٹ کوڈ آئے گا اس کے بھی فالٹ کوڈ ہوتے ہیں یار جب ٹارک سینسر کا کوڈ آتا تو یہی ریلیٹر فالٹ ہوتی ہے کتنی یلدی وہ فالٹ کو پکڑے گا اگر آپ نے اس کے اندر یار یہ ریلیٹر فالٹ ہوتی ہے اور ایک کمپلینٹ کسٹمر کیا کرتا ہے یار سٹیرنگ آڑ ہوگا اور آپ نے ایک بندے نے اس کو ٹریس کر کے یہ سمجھ لیا یار یہ ٹارک سینسر کا کوڈ آتا ہے سکیننگ کر کے دیکھو پھر آپ لوگ کسٹمر سے جو آپ کے پاس مکینک الیکٹری آپ نے کہو گے اور سکیننگ کیا کوڈ بتاؤ مجھے پہلے وہ کہے گا یہ ٹارک سینسر کا کوڈ آتا ہے آپ ٹینشن پھری کہ یار جو میرے پاس مڈیول آ رہا ہے اس کو میں نے کہاں پہ کام کرنا ہے تو آپ کو وہ کلیر ہو جائے گا کہ یار یہی ریجیسٹنس آپ کو کچھ بھی کرنے کے جور سن ابھی کیا دوسرا پرابلم سٹیرنگ نا ایسے جھٹکے ماننے لگ جاتا ہے ہنڈائی کے اندر تو ہوتا کیا یہ ریجیسٹنس چینج کرو فالٹ کلیر اور جد ہی آپ نے دوسرے طریقے سے کام کر لیا کوڈ کونسا آئے گا اس سمیں کوڈ کونسا آتا ہے جب گاڑی جھٹکے دیتی ہے وہ سٹیرنگ تو کوڈ آیا آپ کے دماغ میں یہ ریجیسٹنس آئے گی بس ایسے آپ کو ایسیم کے اندر فالٹ کو ڈائیگنوز کرنا ہے